ہلو دوستوں ویلکم تو گیر فلک میں ہوں نرین اور آپ کے سامنے یہ ہے ہیرو پلیجر پلس ایکس ٹیک جو اب یہ بھی لانچ ہوئی ہے اور کچھ اپگریڈ اس میں ہوئے ہیں اب پلیجر پلس جو ہے یہ 110 سی سی کی سکوٹر ہے اور یہ ایک ریٹرو سٹائل یعنی کلاسک سٹائل سکوٹر ہے پہلے اس کا لکھ الگ ہوتا تھا اب یہ چینج ہو گیا ہے اب تھوڑا سا ریٹرو لکھ اس میں آ گیا ہے اور اس میں بھی کچھ اپگریڈ ہوئے ہیں کیا اپگریڈ ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ہیڈ لائم یہ چینج ہو گیا ہے فلی ایلی ڈی کا ہے اور پروجیکٹر ہیڈ لائم پہ جس طرح سے مایسٹرو میں آتا ہے اسی حساب سے یہ بھی آتا ہے اور اپنے سیگمنٹ میں پہلی بار یہ دیکھا گیا ہے تو چلیئے پہلے اس کی ہیڈ لائم بھی دیکھ لیتے ہیں کیسے یہ چالو ہوتی ہے یہاں سے آپ یہاں پہ ہم اس کی چاوی لگا دیتے ہیں اور یہ اس طرح سے سٹارٹ ہوتی ہے اور یہ دیکھئے اس کی ہیڈ لائمپ یہ پروجیکٹر ہیں اور ہائی بیم آپ کریں تو یہ اس طرح سے گروہ ہوتی ہے بہت ہی برائٹ لائمپ ہے یہ لکس گوڈ آلسو اور یہ جو ہے سائیڈ میں یہ اس کے ڈی آر ایلز ہیں یعنی پائلٹ لائمپ ہیں یہاں پہ آپ کو بہت سارا کروم مل جاتا ہے ایزا بیزل اور کافی تھک ہے یہ اور اس کے اپیل کو اور بھی بڑھا دیتا ہے ان فیکٹ کروم آپ کو اس سکوٹر میں کافی سارا ملے گا یہاں پہ بھی سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ایک کروم بڑا سا ایک مل جائے گا اور یہاں پہ اس کی ٹرن انڈکیٹرز ہیں جو بلپ کے ہیں اور یہ کلیئر لنس ہے ایمبر کلر کا اس کا بلپ ہے یہ جو اس کا فینڈر ہے یہاں پہ بھی آپ کو ایک کروم مل جائے گا اور یہ جو ہے میٹل کا ہے جو فینڈر ہے یا جو مٹ گارڈ ہے اس کا فرنٹ کا یہ جو ہے میٹل ہے باقی سارا کچھ اس میں پلاسٹک ہے یہاں پہ ایف آئے کی بیجنگ ہے یعنی کی یہ اینجن جو ہے اس کا فیلن جیکشن والا ہے اس کے بعد یہ جو میررز ہیں اس کے یہ بھی کروم ہے اور یہ top end یعنی vx sorry zx variant جو ہے اس میں آپ کو آتا ہے اس میں تین variants آتے ہیں lx vx اور zx zx میں آپ کو یہ کروم میررز مل جائیں گے اور یہ دیکھنے بھی کافی اچھے رکھتے ہیں ایک اور جو میجر چینج ہوا ہے وہ اس کے اس ip میں ہوا ہے یہ analog اور digital کا combination ہے اور اس میں آپ کو اب bluetooth connectivity مل جاتی ہے جس کی وجہ سے اسے x tech کہتے ہیں یہاں پہ میں اسے on کر کے لکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ ایک بار پھر سے دکھاتا ہوں آپ کو یہاں پہ bluetooth کا signal آتا ہے اور یہ کافی برائٹ ہے اس کا جو light ہے یہ کافی برائٹ ہے یہاں پہ جو فیول گیج ہے اب یہ digital آتا ہے یہاں پہ آپ کو odometer مل جاتا ہے trip کی کوئی سیٹنگز نہیں ہے اس میں اور اسے آپ کنیٹ کر سکتے ہیں bluetooth سے ایک ایک ایپ کے طرح hero کا جو ایپ ہے اس سے کنیٹ ہونے سے آپ کو اس میں اور کافی ساری انفرمیشن بھی مل جاتی ہے جیسے کہ یہ آپ کو مل جاتی ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو lamp ہے یہ side stand indicator ہے پلس اس میں side stand cut off switch بھی ہے کہ اگر آپ کا side stand نیچے ہے تو scooter آگے نہیں بڑے گی start نہیں ہوگی یہ جو ہے انجن چیک کی لائٹ ہے یہاں پہ باقی telltale lamps ہیں اور جو speedometer ہے اس کا یہ analog کا ہی ہے کافی کلیر ہے دیکھنے میں یہ اچھی بات ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ایک پلاسٹک کا پوشن ہے جیسے پہلے آتا تھا ویسا ابھی بھی ہے اب دکھت اس میں یہی ہے کہ یہاں پہ کبھی کبھی تھوڑا سا مل یا ڈرٹ چپک سکتا ہے اسے صاف کرنا کبھی کبھی موشکل ہو سکتا ہے switch gears کی بات کریں تو اس میں کوئی چینج نہیں ہے یہ high beam low beam کا switch hater indicator یہاں پہ جو push سے cancel ہو جاتے ہیں اور یہ horn ہے یہاں پہ i3s کا button ہے کیونکہ اس کے top end یا نہیں zx میں آپ کو i3s technology مل جاتی ہے اسے اگر آپ on کر دیں تو آئیڈل پہ جب سکوٹر ہو تو یہ اس کا engine cut off ہو جاتا ہے یہاں پہ جو grips ہیں اس کے اس میں آپ کو bar end میں مل جاتے ہیں وہ بھی chrome کے اور دیکھنے میں کافی اچھے لگتے ہیں ایک اور advantage اس میں ہی ہے کہ یہاں پہ آپ کو storage مل جاتا ہے کافی اچھا بہت ساری جگہ ہے deep ہے کافی phone بھی رکھ سکتے ہیں water bottle رکھ سکتے ہیں بہت کچھ رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو USB charging میں مل جاتی ہے اور یہ جو charging point ہے یہاں پہ نیچے دیا ہوا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا charging point ہے یہاں پہ اور یہ کافی اچھا ہے کیونکہ نیچے کی طرف دیا ہے برسات میں یہ چلا ہے تو اس میں پانی جانے کا خطرہ کم ہے پلس اس میں کور بھی ہے یہاں پہ جیس سے یہ safe رہتا ہے so this is very nice utility اس میں کافی اچھی ہے اب اس کے seat کی بات کریں تو seat کافی بڑے سائز کی ہے کافی چوڑی ہے یہ ایک اچھی بات ہے اور رائیڈر پلین دونوں کے لیے اس میں جگہ بھی کافی ہے seat cover جو ہے اس کا آپ دیکھیں گے two tone finish میں ہے یہ جو اس کا fabric ہے یعنی جو rexin ہے یہاں پہ fall leather یہ یہاں پہ الگ finish ہے اور یہاں پہ اس کی finish تھوڑی سی الگ ہے تھوڑی سی suede type کی finish ہے اور یہ بھی کافی premium لگتا ہے اس کے بعد یہاں پہ اس میں ایک backrest بھی آتا ہے top end zx version میں یہاں پہ آپ کو pleasure plus کی برینڈنگ مل جاتی ہے جو embossed ہے اور یہ کافی اچھا لگتا it's not just a plain sticker یہ کافی اچھا لگتا ہے یہاں پہ کافی chrome پیچھے گی مل جاتا ہے یہ backrest بھی کافی اچھا ہے اور یہاں آپ دیکھیں اس کے panel پہ بھی آپ کو یہاں chrome کئی strip مل جاتی ہے اور جو pleasure plus کی بیجیں یہاں پہ وہ بھی chrome میں ہے اور plus جو ہے red میں لکھا ہوا ہے اب یہ جو color ہے اس کا yellow یہ بھی special color ہے الگ الگ light angles میں یہ ڈیفرنٹ لگتا ہے اور یہ بھی ایک پریمیم ٹچ اسے آئیڈ کر دیتا ہے یہ جو tail lamp ہے اس کی یہ سہی میں جو پہلے آتی تھی اور of course یہ LED کی نہیں ہے یہ bulb ہے اس میں outer indicators یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور کیسے glow ہوتری میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اسے یہ اس کا exhaust note چھابی نکالنی پڑتی ہے اور یہاں پہ key slot دیا ہے جہاں سے آپ چھابی ڈال کے اسے open کر سکتے ہیں اور یہ اس کا storage area ہے جو decent ہے بہت زیادہ نہیں ہے آپ کے سکتے ہیں بٹ ایک چھوٹا helmet اس میں آ جائے گا تھوڑے بہت سامان اس میں آ جائے گا اس میں boot lamp بھی آتی ہے وہ ایک اچھی بات ہے اور fuel filler جو ہے اس کا cap یہ seat کے اندر بہار نہیں ہے اس کے exhaust پہ دیکھیں گے ایک chrome کا cover ہے کافی بڑے size کا اور یہ دور سے نظر آجاتا ہے بلکل الگ لگتا ہے اس میں 10 inch یہ پیچھے اور یہ آگے ایلوی ویلز لیکن آپ کو اس میں ڈسک کا option نہیں آئے گا اس میں drum brakes آتے ہیں اور یہ 130 mm کا ڈرم ہے آگے اور پیچھے دونوں اور اس میں combi braking system یعنی کی سیفٹی کے لیے جو braking system ہے آپ پیچھے کا بریک دوائے تو آگے کا بریک سا سا جاتا فیول ٹینک جو ہے اس کا یہ 4.8 لیٹرز کا ہے جو سیٹ کے نیچے ہے اور کمپنیا کہنا ہے کی آراؤنڈ 18% اس میں انکریز ہوا ہے اس کے فیول ایفیشنسی میں مائلیج میں اب یہ ہم آپ کو بتائیں کہ جب اس کا مائلیج ٹیسٹ ہم کریں گے تب بتائیں کہ اس کا مائلیج آپ کو کتنا مل سکتا ہے یہ پہ دیکھئے آئے 3S کی بیجنگ آپ مل دیت لیے آپ کو فرنٹ فینڈر پہ آئی بی ایس لکھا ہوا ہے یہ انٹیگریٹی بریکنگ سسٹم جو گراؤنڈ کلیرنس ہے اس کا یہ 155 ایم کا ہے جو کافی اچھا ہے سکوٹر کے لیے اور یہاں پہ اس کا دیکھئے پیلین کے لیے فوڈریسٹ ہے جو اس طرح سے باہر نکلتا ہے اوبرال کافی امپریسیو ہے کچھ جگہوں پہ فٹ فنش تھوڑی اور اچھی ہو سکتی تھی یہاں پہ تھوڑے شاپ کورنر آپ کو مل جائیں گے وہ تھوڑا ممبئی 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 ہے سکتے آرون 93 94 1000 یہ پڑ جائے گی تو ایک اور نظر مار لیتے ہیں اس پہ یہ دیکھئے اس طرح سے نظر آتی ہے اور پیچھے سے اس کا لک ایسا ہے تو یہ تھی کچھ جانکاری hero pleasure plus x tech کے کیا آپ اسے کھڑینا چاہیں گے یا نہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی بہت جلد ہم اس کا ایک میلیج ٹیسٹ اور ایک ریویو بھی لے آئیں گے تب تک کے لئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے گیر فکر کو سبسکرائب کیجئے اور بہت جلد حاضر ہوں گے اس کے ریویو کے سات تب تک لئے گوڈبای